اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میں حلالی نہیں ہوں اتنا بڑا لفظ ہم سوری ٹو سے بول رہے ہیں لیکن وجہ یہ کہ کودے کے دھیر سے آج سے تقریباً جو انیس سال پہلے یہ ملی تھی اور اس کو ایک سینٹر نے پالا اور یہ آج اپنی سٹوری بتانے آئی ہے اور گلا بھی کرنے آئی ہے کہ میرے باپ آپ کون ہے مجھے کیوں پیدا کیا کیوں کو کودے میں پھینکا کہتی ہے مجھ سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا مجھے تو اپنے اندر نظر ہی نہیں آتا کہ میں حلال کیوں یا اس طرح کی ورز یہ بول رہی ہے ساری کیا کہانی ہے وہ ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام سدرہ مجھے یہ بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے وہ بتائیں میں آج سے انیس سال پہلے کی بات ہیں میں آج سے مجھے نہیں پتا میرے ماں باپ کون ہے اور میں ان کو ڈھونڈنے کے لئے یہاں تک آئی ہوں اور مجھے اس بات کے بہت دکھ ہوتا ہے بہت سارے لڑکے بچے مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے تو ماں باپ نیزائی سی بات ہے میں جب سنتی ہوں میں دیکھتی دوسرے بچوں کو تو مجھے اتنا درد ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کانا ہے میں انہوں ڈھونڈوں مجھے ماں باپ کا پیار بالکل نہیں ملا تو بس یہ مجھے کچھرے کی ڈبی سے ایک سینٹر نے اٹھایا تھا میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں اور میں وہ ہی پراتھی اور میں اپنے ماں باپ کو ڈونڈنے کے لئے آئی ہوں ماں باپ کو ڈونڈنے وہ تو آپ کو آپ نے کوئی ڈینے اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس طرح انشاءاللہ ملے گئے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جو آپ سٹوری بتانا چاہ رہی ہیں کہ انیس سال پہلے آپ کو کوڑے کے دھیر سے اٹھایا گیا اس کا کیسے پتا چلا آپ کو ایک سینٹر سے مجھے جنہوں نے اٹھایا تھا وہاں سے میں نے اپنی پیچرز دیکھی ان کے پاس بہت ساری میری پیچرز دی تو میں نے دیکھی اور میں اتنا روتی تھی کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں کیوں انہوں نے ایسے کیا بہت سارے ماں باپ ایسے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ انہیں پھینک جاتے ہیں کہ ان کے اندر احساس نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھیں میں اپنے ماں باپ کو بس ڈونڈنے آئی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب یہ پتا چلا ورنہ تو بتاتے نہیں ہیں ایسے کہ کیسے ہوتا ہے لیکن جب پتا چلا کتنا دکھ ہوا کہ باقی بچے جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں اور آپ کو جو آپ کہتے ہیں کہ نکاح کے ماں باپ نے پیدا کیا ہے یہ بھی آپ کو سننے کو ملا بہت ساری باتیں سننے کو مجھے ملیا اور مجھے اتنا ہوا کہ میرے ماں باپ نہیں میں بس اسی ویسے آئی ہوں کہ اپنے ماں باپ کو ڈونڈ سکوں اور میں ان سے بات شیئر کر رہی تھے تو انہوں نے مجھے بولا تم تو حلالی نہیں ہو تم تو حلالی نہیں ہو اور مجھے یہ سن کے اتنا درد ہوا اتنا بورا فیل ہوا کہ میں مجھے بس یہ ہی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ڈونڈنا ہے میں نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیوں مجھے ایسے چھوڑا کیوں نہیں مجھے اپنے ساتھ رکھا میرے ساتھ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو کچھرے کے مدبے میں پھینک دیا جاتا ہیں اور بہت سارے بچے ایسے میرے طرح روتی ہوں گے مجھے بس یہ ہی ڈھونڈنا کہ میں نے ماں باپ ہے کون ہے کیسے ہیں وہ مجھے دیکھنا ہم کو مجھے یہ بتایا کہ اگر انہوں نے accept نہ کیا اس دور میں آکے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گی مجھے ایک دفعہ ان کو گلے سے پکڑ کے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیوں ہی ایسا کیا میرے ساتھ ناظرین یہ وہ ظلم آپ دیکھ لیں کیسے رو رہی ہے یہ آپ کے سامنے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اچھا آپ اپنے آپ کو سنبھالو آنسو صاف کرو میری باز میری آپ سنیں حوصلہ کریں آپ انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں چلیں آپ یہ بتائیں کہ اتنا مشکل ماں باپ کے بعد پڑھنا اور ایسے کوڑے سے ملنا تو آپ کو کیسے ہمت ہوئی کہ ویڈیو بنا لوں گی مجھے یہی خیالہ ہے کہ میں ویڈیو بناوں گی شاید وہ مجھے دیکھ لیں وہ ان کو کیا پتا آپ کو انہوں آپ کا اس کے لئے ایک ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ جیسے بھی وہ آپ کو بتائیں گائیڈ کریں گے لیکن آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو دنیا کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو پیرنٹس ایسے کرتے ہیں وہ ایسا نہ کریں کہ بچے پر کیا بیٹھتی ہیں ہر کوئی بولتا ہے کہ تمہارے ماں باپنی تم حلال نہیں ہو یہ ہے وہ اتنی باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں مجھے اتنا فیل ہوتا ہے کہ میرے ماں باپنی مجھے بھی تو ماں باپ کا پیار ملن بلکل میں یہی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا بہت ساری جانے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کیوں ہوتا ہے ہر وقت ہمیں رونا پڑتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہے ماں کا پیار ملنے مجھے دونوں سے پکڑو تو مجھے دونوں سے پوچھنا باپ سے انہوں نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ ہوئے ہوئے ناظرین یہ آپ دکھیں کہ بہت سے لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک میسج لازمی ملے گا یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے سامنے کہتی انیس سال پہلے ایسا ہوا اور اس کو کسی طرح پتا چل گیا یہ بتانا نہیں چاہتی کیسے چلا چلے وہ لگ اس کے اپنی لائفے لیکن اس سے بہت لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جو اس طرح کا گناہ کرتے ہیں وہ یہ اللہ سے ڈرتے نہیں وہ ایک انسان کو یا تو مار دیتے ہیں اگر مار نہیں دیتے ہیں تو اس طرح بچی پوری زندگی تڑپتی رہتی ہے پوری زندگی تڑپتی ہے آپ صبح شام تڑپتی ہیں اس بات پر بلکل ایسے ہی ہے میں میں ہر وقت یاد کرتی ہوں کہ میرے بھی یا اللہ ماں باپ ہوتے ہیں مجھے ماں باپ کا پیار ملتا لیکن مجھے بلکل نہیں ملا رگرٹ فیل ہوتا ہے بلکل بہت زیادہ میں اپنے آپ کو کوشتی ہوں کہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ایسا اس سے اچھا تھا میں مر ہی چاہتی تو اچھا تھا مجھے کوئی ٹھاک ہی نہ لے گیا تھا اگر ماں باپ نے پھینک دیا تو مجھے جان سے مار ہی دیتے ہیں مجھے ایسے چھوڑا کیوں یعنی کہ اب روز مر رہی ہے بلکل بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگی سخت سوال کیوں پوچھتے ہیں لیکن یہ معاشرے میں ہے نا نہیں ہے بہت سے بچے کودے پہ پھینکے جاتے ہیں اور بہت سے کودے میں ایسے پڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھینک جاتے ہیں یہ ایسا گناہ کرتے ہی کیوں ہیں کچھ جو گناہ کے بغیر بھی لوگ پھینک جاتے ہیں غربت سے ہی ہے لیکن کیوں پیدا کرتے ہو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ شادی کبھی سوچا ہے کہ ان کو چھوڑ کے اب لائف موو آن کرو جو ہوا قدرت کا فیصلہ اللہ ان کو سزا دے گا جس نے ایسا کیا ہو کیونکہ سزا دینے والا تو رب کی ذات ہے جزا اور سزا اس کے پاس ہے تو آپ نے یہ سوچا کہ میں موو کرتی ہوں میں شادی کرتی ہوں یا کچھ ایسا نہیں اس سے کون شادی کرے گا ایسی لڑکے سے کوئی شادی کرنا پسند کرے گا نہ تو باپ کا نام لگتا ہے اور نہ ماں کا مجھے یادتا ہے کہ میرے ماں باپ کیوں ایسے تھے انہوں نے کیوں ایسے کیا اس سے کوئی بھی نہیں شادی کرے گا ماں ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو کوئی میسے دھو گی میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے ماں باپ کو تو یا اللہ اٹھائی لے کیونکہ جو ایسے کرتے ہیں بچوں کے زندگی تو خراب ہوگی نا انہوں نے مجھے پھینک دے مجھ سے کون شادی کرے گا نہ تو میرا کوئی رشتہ آئے گا نہ مجھ سے کوئی شادی کرے گا میں تو کبھی بھی ان کو پھول نہیں سکتے مجھے ایک دفعہ انہوں نے دیکھنا ہے ان کے لئے یہی دعا کروں کہ میں یہی دیکھنے والے کو سب کو میسیج کر رہی کہ ایسے ماں باپ کو یا اللہ تو اٹھائی دے خیر ناظرین آپ نے کیا کہوں میں اس کے ماں باپ کو ڈونڈنے کی میں نے یہی تسلیل دیا کہ اپنی لائف میں موو آن کرو یہ ڈونڈنا یہ زدبون انہوں نے اپنا گناہ کیا جیسا بھی ہے اس پہ آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ میں آپ نے سب کو اس لڑیے اس نے کمنٹ پڑھنے اور آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے سب نے کمنٹس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے پوڈکاسٹ سٹارٹ کیا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح بھی ہو اور اس ویڈیو کا ایک میسیج آپ کو یہ دینا چاہیں گے کہ خدا را غلط کام نہ کریں غلط کام نہ کریں یہ دیکھیں رو رہی ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو اس طرح کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک معاشرے میں کہ اس طرح کا غلط کام نہ کریں یہ قرآن میں بھی منع ہے یہ اس میں بہت سختی ہیں اسلام میں بڑا گناہ ہے اور گناہ کر کے آپ سوچیں خالی گناہی کام کرنا ہے اس طرح کا گناہ ہے اور اس کے بعد بچہ ہو جانا اور سوچیں ہر دن کی زنگی پہ گناہ لکھے جاتا ہے آپ لوگوں پہ جو اس طرح کا گناہ کرتا ہے جو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اگر ایسے کام کا کبھی سوچیں تو یاد رکھنا ہے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں ایک بار تو اس کو ضرور شرم آ جائے گی مجھے دیں اجازت اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا بھی چاہتا ہے اس سے شادی کے حوالے سے میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ شادی اگر اس کی کروائیں تو پھر ہم نے ایک پلیٹ فارم لارہا ہوں اس کے لیے اس کا لنک بھی آپ کو دے رہا ہوں اس پہ جائیں اس کو فالو لازمی کر لیں تو اس لنک پہ جا کے تاکہ شادیوں کے بہت سے لوگوں کے مسئلے وہ بھی ہم حال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں لازمی کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو صحیح وقت پر ملے مجھے دیں اجازت خدا حافظ